موسیقی باب مخالطت الجنوبی جنوبی وما یباح له جنوبی شخص سے مخالطت ملنا جلنا وما یباح له اور ان امور کے بیان میں جو جنوبی کے لئے مباح ہیں آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ اس باب میں دو چیزوں سے متعلق احادیث ذکر کی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ وہ شخص جو جنابت کی حالت میں ہو جس کو جنوبی کہتے ہیں یعنی جس پر احتلام کی وجہ سے یا یہ کہیے کہ جمع وغیرہ صحبت کرنے کی وجہ سے جو غسل واجب ہو جائے اس کے ساتھ مخالطت اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باکچت کرنا ملاقات کرنا کھانا پینا اسے ذرا دوسرے معاملات کرنا جائز ہے دوسری بات جنوبی شخص کے لئے کونسی چیزیں جائز ہیں کہ وہ ناپا کی حالت میں کر سکتا ہے جنابت جس کا اصلی معنی ہے دوری بود جنوبی کو جنوبی اسی لئے کہتے ہیں کہ جنوبی 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 نہیں اصلی جنوبی کہتے ہیں مساجد سے اور بہت ساری عبادات سے وہ دور رہتا ہے اور شریعت ایسے شخص کو دور رہنے کا حکم دیتی ہے جب تک وہ پاک نہ ہو وہ قریب نہیں ہو سکتا الفصل الاول عن نبی هريرة رضی اللہ عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنوب فاخذ بیدي فمشیت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال این كنت يا ابا هريرة فقلت له فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس هذا لبد البخاری ولمسلم معناه وزاد بعد قوله فقلت له لقیتنی وانا جنوب فکرحت ان اجالسك حتى اغتسل وکذ البخاری فی روایت الاخرہ حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی اس حال میں کہ میں جنوبی تھا یعنی ناپاک تھا غسل کی مطور غسل وادف تھا فرض تھا فاخذ بیدي آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فمشیتو معاہو تمہیں آپ کے ساتھ چلنے لگا حتی قاعدہ یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے تو فنسللتو میں چھپکے سے نکل کر اپنے مکان پر آگئے فاتیتو الرحل مکان کے معنی میں رحل فاغتسلتو اور میں نے جو ہے کیا کیا غسل کیا ثم مجیتو پھر آپ کی خدمتیں اقدس میں حاضر ہو گیا وہ وقائد ان اس حال میں کہ آپ تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا اینکون تیابہ حریرہ اب انہوں نے کہاں تھے میں نے ارد کیا آپ سے وقل فقم میں نے آپ کو اصل واقعہ بتا دیا کہ حضرت پہ ناپاک تھا اس لئے چلا گیا تھا اس لئے کر کے آیا آپ نے فرمایا سبحان اللہ مومن ناپاک نہیں ہوتا روایت کے الفاظ بخاری کے ہیں مسلم نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے ابو حریرہ کی یہ الفاظ مزید نقل کی ہیں کہ انہوں نے کہا میں چونکہ ناپاکی حالت میں تھا اس لئے مناسب معلوم نہ ہوا کہ آپ کے پاس بیٹھوں جب تک کہ نہاں نہ لوں اسی طرح بخاری کے ایک دوسری غوایت میں بھی یہ الفاظ منقول ہیں جی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنابت جو ہے نا یہ حکمی نجاست ہے شریعت نے اس کا حکم کیا ہے اس پر غسل کو وعجب قرار دیا ہے اس لئے حالت جنابت میں آدمی حقیقتاً نجیس نہیں ہوتا یعنی اس کی ذات اور اس کا عین ناپاک نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ جنوبی کا جھوٹا پاک ہے اسی طرح جنوبی آدمی کا پسینہ بھی جو ہے کیا ہے پاک ہے تو اس کے ساتھ مجالست اختیار کرنا مقالمت باچت کرنا مصافہ کرنا ملنا جننا اس سے ثابت ہو رہا ہے دوسرے معاملات اس میں کوئی برائی کے بات نہیں ہے مومن کے تخصیص نہیں ہے اس میں سبھی جو ہے کیا ہیں داخل ہیں اب مشرقین کو جو نجیس کہا گیا ہے وہ ان کی معنوی اور اعتقادی نجاست ہیں اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ مروی ہے کہ ان کی آیان خندین کی طرح نجیس ہیں یہ یہ تبعود میں مبالغہ پر اس کو محمول کیا جائے گا مبالغہ فی التبعود یعنی ان سے دور رہا جائے جنوبی کے لئے غسلے میں تاخین کی بھی اس دلیل معلوم ہوئی ہے وعن ابن عمر قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو تصیبه الجنابت من اللیل فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع واغسل ذکرک ثم نم متفقن علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو جائے کرو جی عجو کرنا جنوبی شخص کے لئے سونس سے پہلے کہ ایک وضو جیسے آپ جانتے ہیں کہ طہارت ہے اگر کوئی شخص وضو کر کے سوئے چاہے جنابت کی حالت میں ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاک سویا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر جنابت لاحق ہو جائے چاہے سبب کوئی ہو احتلام ہو یا جمع ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو تو یا کسوئی گسر جنابت میں کسی وجہ سے جو ہے تاخیر مقصود ہو تو ایسی شکل میں جنوبی کو وضو کر لینا سنت ہے اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس سے معلوم ورائق کے پہلے وضو کیا جائے اس کے بعد عضو تناسل کو دو جا حالا کہ ایسا نہیں ہے والو واق کے یہاں پر جو واو ہے یہ مطلق جمع کے لئے اور یہاں وضو کا جو ذکر پہلے ہوا ہے وہ تقدیم کی وجہ اس کی یہ ہے کہ وضو کا احترام اس کی عظمت کا اظہار مقصود ہے اور اسی طریقے سے حصول برکت اور غسل ذکر حضو تناسل کو جو دھونا ہے اس پر جو نجاست منی وغیرہ لہتی ہے اس کو دھونا مقصود ہے جیے وَعَنَ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِذَا كَانَ جُنُوبًا فَآرَادَ أَن يَأْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَدَّعَ وَدُوْ أَخُلِ الصَّلَاةِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی میں ہوتے اور کھانا کھاتے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو فرما لیتے ایک وضو سے وضو متعارف یعنی نماز کا وضو مراد ہے وَعَنَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلَيْهِ اِذَا أَتَأَحَادُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَن يَعُودَ فَلْيَتَوَدَّعْ بَيْلَهُمَا وَدُوْا ابو سعید خُدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی اہلیہ کے پاس آئے یعنی صحبت کرے جمع کرے پھر دوبارہ آنا چاہے دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ دونوں کے درمیان میں وضو کر لے بہت واضح مسئلہ ہے دیکھئے پہلی حدیث سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جنوبی شخص کے لئے مستحب ہے تو ناپاکی میں اگر سونے اور کھانے پینے یا دوبارہ جمع کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے حضور تناسل کو دھو لینا چاہیے اور وضو کر کے سو جانا چاہے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جنوبی کے لئے کھانے پینے کے سلسلے میں جس وضو کا ذکر ہے اس سے حقیقتاً وضو نماز والا جو ہے وہ مراد نہیں بلکہ ہاتھ وغیرہ دھو لینا کیونکہ یہ نسائی کی روایت میں سراحت موجود ہے تو دونوں روایتوں سے بسراحت یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حقیقت میں نماز کے وضو کی طرح وضو کیا جائے ہیں اب بظاہر جیسے نسائی کا میں نے حوالہ دیا اور یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے متفق علیہ اگر ایک مسلم کی روایت ہے بظاہر تعارض لگ رہا ہے تو تطبیق اور توفیق اس طرح دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقعے پر کبھی اختصار کرتے تھے رہاد دھونے کو کافی سمجھتے تھے لیکن اکثر بشتر آپ جو ہے وضو فرمایا کرتے تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل کے ساتھ اپنی ازواج متحرات سے صحبت کیا کرتے تھے بطلب تو واضح ہے اتنا سمجھنا ہے کہ دیکھئے ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات تھی جتنی تھی آپ سب کے ساتھ جو ہے صحبت فرماتے ہیں اور آخیر میں ایک غسلہ فرماتے تھے یعنی ہر بیوی سے صحبت کے بعد غسلہ نہیں کرتے اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ایک بیوی سے پھر دوسری بیوی سے اس طرح اخیر میں غسلہ فرما لیتے ایک ہلکا سا یہاں اعتراض ہو رہا ہے کہ شریع قائدے کے مطابق بیویوں کے درمیان تو اقل درجہ تقسیم کا یہ ہے کہ ایک بیوی کے پاس ایک رات گزاری جائے اگر کسی کے پاس ایک سزائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان میں باری مقرر کرنا چاہیے شریع قائدہ ہے اور ہر ایک بیوی کے پاس کم از کم ایک پوری رات قیام کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں تمام عزواج متحرات کے بعد کس طرح جایا کرتے تھے اب اس ہلکے سے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری مقرر کرنا یہ مختلف ہی مسئلہ ہے واجب تھا نہیں تھا جیسے عزب السعید فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر یہ باری کا مقرر کرنا واجب نہیں تھا آپ نے اپنے طور سے ادراہ احسان یہ باری مقرر فرمالی تھی یہ تبرر تھا مگر اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی باری مقرر کرنا ضروری تھا تو آپ اپنی تمام ازواج امتحاد کے پاس جو تشریف لے گئے وہاں ازواج کی رضا اور خوشی سے سب کے درے سے اجازت تھی لہذا کوئی شکال نہیں جی اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے درمیان میں وضو فرما رہے ہوں یا آپ نے جو ہے بیان جواز کے لئے ایسا کیا ہوں ترک کر دیا ہوں آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی چالیس مردوں کی قوت اتا فرمائی گئے تو اندارہ لگائیے اس اعتبار سے چار ہزار مردوں کی قوت ہوتی ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قوت اور طاقت کہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے صفد ہے چند ازواج پر اکتفا فرمایا اللہ اکبر وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذکر اللہ على كل احیانه قواہ مسلم وحدیث ابن مرباس سنذکره فی کتاب الاطعمت انشاءاللہ تعالی حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے اور ابن عباس کی حدیث جو صاحب مصابی نے اسی موقع پر نقل کی ہے ہم انشاءاللہ کتاب الاطعمہ میں ذکر کریں گے عائشة رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا کرتے تھے چاہے ناپاکی کی حالت ہو بے وضوح ہو یا کوئی بھی حالت ہو ہمیشہ مجھول رہتے تھے مگر ناپاکی میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے اسی طرح بیت الخلہ میں اور غسل خانے میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے بعض علماء نے اکھا ہے کہ ذکر سے مراد جیسے اللہ ماشرف فرماتے ہیں کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں ذکر قلبی اور ذکر لسانی اور ذکر قلبی ذکر لسانی کے مقابلے میں عالی جی تو یہاں ذکر سے ذکر قلبی مراد ہے اور اللہ کی قدرت میں جو ہے غور و فکر مراد ہے جی اسی لئے آپ بیت الخلہ سے نکلنے کے بعد غفران کا فرمائے کرتے تھے دی عن ابن عباس الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ مقال اغتسل بعض اجواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنت واراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتودع منہ وقالت یا رسول اللہ انی کنت جنوبا وقال ان الماء لا يجنب رواہ الترمیزی وابو داود وابن مادا ورواد دارمی نحوہو وفی شرح سننہ عنہ عم میمونت بلفظ المصابیح جی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ نے حضرت محمونہ لگن سے لگن میں بھرے ہوئے پانے سے چلو لے کر غسل کیا وابن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لگن میں بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے ارزہ کیا کہا رسول اللہ میں جنوبی تھی اور میں نے اس سے غسل کیا ہے آپ نے فرمایا پانی تو جنوبی نہیں ہوتا یعنی جنوبی کے نہانے یا اس کے کسی عزو کے پڑھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا دارمی نے بھی ایسی روایت نقل کی ہے نیش شروع سننہ میں ابن عباس سے عرونہ حضرت محمونہ سے مسابی کے حمل پال روایت نقل کی ہے دیکھئے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کے گسل کرنے کے بعد جو لگن میں پانی بچا ہو مرد کو اس سے وضو کرنا بالکل درست ہے ملبتہ اسی بات کی تیسری فصلے میں ایک حدیث آئے گی آ رہی ہے جس میں یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے گسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع فرمایا تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے آدم مطابقت جو ہے معلوم ہو رہی ہے تو ہم مطابقت میں محدثین نے بات لکھی ہے کہ حدیث جواز پر دلالت کر رہا ہے اور دوسری حدیث ترقی کی روایت پر دلالت کر رہی ہے اگر کوئی مرد عورت کے غسل کے بعد بچے پانی سے وضو کرنا چاہے تو اس حدیث کی روح سے اس کا وضو جائز تو ہو جائے گا دیکن دوسری حدیث کے پیش نظر اس پانی سے وضو نہ کرنا اولا ہے بہتر ہے جی یہ ہوگی تطبیق جائز تو ہے اولا نہیں بہتر نہیں بہتر یہ ہے کہ نہ کرے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل فرماتے تھے پھر مجھ سے لپٹ کر گرمی حاصل فرمایا کرتے تھے میرے غسل کرنے سے پہلے پہلے اس کو روایت کیا ترمیزی نے اسی کے مثل روایت کیا اور شرح سننہ میں مسابی کے ہم لفظ روایت منخول ہے دیکھئے عائشہ فرماتی ہیں دیکھئے کتنی خانگی بات ہے لیکن تعلیم امت کے لئے اس کو واضح فرما رہی ہیں کہ آج کل تو کون ایسا ظاہر کرے گا ہم بستری سے فارغ ہوتے تو مجھ سے پہلے آپ نہا لیتے تھے غسل فرما نہیں کرتے تھے اور چونکہ موسم سرد ہوتا تو سرد میں سردی محسوس ہوتی تھی کہ آپ میرے پاس تشریف لاتے اور ابھی میں غسل نہیں کرتی جن حالت جنابت میں ہوتی تو آپ مجھ سے چمٹ کر لیت جائے کرتے تھے تاکہ گرمی حاصل ہو جائے اس سے بات ثابت ہو رہی کہ جنوبی کا بدن ناپاک نہیں ہوتا پاک ہوتا ہے لہذا اس کے ساتھ مل کر لیت جانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے درست ہے دی وعن علی قال كان النبی صلی اللہ علیہ سلم یخرج من الخلائی ویقرئن القرآن ویأکل معن اللحم ولم یكن یحجبه او یحجوزه من القرآن شئی لیس جنابت رواہ بداوود والنسائی وروا ابن ماجت محوه حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وآلی وآلی بیت الخلہ سے نکل کر ہمیں قرآن کو پڑھا دیا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ گوش تناول فرما کرتے تھے آپ کو قرآن پڑھنے سے سوائے جنابت کے کوئی چیز نہیں روکتی تھی لئیس یہاں پر لئیس اللہ کے معنی میں اللہ جنابت دی اس ایک تو یہ ہے کہ آپ بیت الخلہ سے نکلتے ابھی وضو نہیں تھا وضو سے پہلے قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا اس سے معلوم غرائے کے جائز ہے مگر ایک شرط ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم کو نچھوے مس نہ کریں بلا وضو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں پڑھا بھی سکتے ہیں چھونا یہ جائز نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ناپاکی کی حالت میں پڑھنا بھی جائے نہ پڑھنا جو ہے یہ ناجائز ہے چنانچہ حضرت علی یہی فرما رہے کہ آپ ہر حالت میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے صرف حالت ناپاکی آپ قرآن پڑھنے سے باز رکھتی تھی آپ کو یہ دو بتے جو ہے اس سے معلوم ہو رہی ہے جی یہ بھی مسئلہ واضح ہوگا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرما کہ حیض والی عورت ایام حیض میں اور جنوبی شخص شیئ امر القرآن قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ پڑے معلوم وہاں کہ عورت جو ہے اپنے حیض کے ایام میں یا جنوبی شخص کوئی بھی ہو مرد ہو عورت ہو قرآن بالکل نہ پڑے آیت سے کم بھی قرآن کے الفاظ کی تلاوت نہ کرے امام رونیفہ اور حضرت امام شعفی کا مسئلہ یہ ہے کہ حیض والی عورت اور جنوبی شخص کو قرآن کریم کی بلکل تلاوت نہیں چاہے چاہے ایک آیت ہو یا ایک آیت سے کم ہی کیوں نہ ہو تازی میں قرآن کے پیش نظر مگر امام مالک رحمت اللہ کے نزدیک خوف نسیان اور ازالہ حیض پر قدرت نہ ہونی کی وجہ سے ظاہر بات ہے نسیان کا خوف ہے اور ایسی چیز ہے کہ اس کو عورت اس کے ازالے پر قدرت بھی نہیں رکھتی تو قرآن کی قرآن کی اجازت ہے جنوبی نہیں کھنے حائدہ کے لیے یہ امام مالک کا مذہب ہے مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ حائدہ ہو یا جنوبی ایک آیت یا زیادہ حصے کی تلاوت حرام البتہ ایک آیت سے ہاں اگر کوئی ناپاک شخص چاہے وہ ہے اس کی وجہ سے جنادت کی وجہ سے تو محض ذکر کے طور پر شکر کے طور پر اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے تو یہ جائز ہے جی اس میں کوئی حرج نہیں وعن عائشت رضی اللہ وعنہ قالت قال رسول اللہ صلح وجہ رائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 مکانوں کی دروازے مسجد کی طرف سے پھیر دو کیونکہ حائدہ اور جنوبی کو مسجد میں داخل ہونا خواہ و ٹھہرنے کے لئے ہو یا وہا سے گزرنے کے لئے میں جائز نہیں کرتا دیکھئے مسجد اللہ کا گھر ہے ایک مقدس اور قابل تعظیم جگہ ہے مسجد کے احترام اور اس کے تقدس کے پیش نظر یہ مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ناپاکی کے حالت میں وہاں اندر جانا وہاں رہنا نہیں چاہیے امام شافی مالک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جنوبی یا حائدہ کسی دوسری جگہ جانے کے لئے مسجد سے گزرنا چاہے تو گزر سکتے لیکن انہیں مسجد کے اندر ناپاکی کے حالت میں ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہمارے امام صاحب امام بنیفا کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جنوبی اور حائدہ کے لئے مسجد کے اندر ٹھہرنا جائز نہیں اسی طرح انہیں مسجد کے اندر سے گزرنا بھی جائز نہیں اور یہ حدیث امام صاحب کا مسئلہ کی تائد کر رہی ہے آپ نے جنوبی اور حائدہ کو مسجد میں داخل ہونے سے متلقا منع فرمائے اس میں گزرنے کی یا ٹھہرنے کی تو کوئی قید نہیں ہے اس لئے عموم کا تقاضی یہی ہے کہ متلقا مسجد میں داخل ہونے سے روکا جائے امام احمد رحمت اللہ نے یہاں ذکر کرتے صدلال میں ہم کہتے کہ بھی حدیث مرفوع کے مقابلے میں صحابہ کا عمل کیا مانا رکھتا ہے اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو یا کتہ ہو یا جنوبی ہو اس میں فرشت داخل نہیں ہوتے دیکھ فرشت ایک تو ہوتے ہیں رحمت کے فرشت اور ایک وہ فرشت ہیں جو کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں ہمیشہ ہمارے عمال کو نوٹ کرتے ہیں یہاں فرشتوں سے رحمت کے فرشت مراد فرشت ایسے رحمت کے فرشت کہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو تین چیز ایک تو تصویر جاندار کی تصویر ہو دیوار پر لگی ہو ہو یا چھت میں لگی ہو ہو دروازوں پر ہو تو رحمت کے فرشت گھر میں داخل نہیں ہوتے ہاں اگر تصویر نیچے ہو فرش پر ہو پاؤں رکھنے کی جگہ پر ہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں اسی طریقے سے تصویر اگر زیرو کی نہ ہو غیر جاندار کی پہاڑ کی ہے درخت کی ہے امارت کی ہے تو پھر کوئی حرج رہی یا تصویر جاندار کی ہے مگر اس کا سر کٹا ہوا ہے تو یہ بھی درست ہے اسی طرح تصویر ایسی جگہ ہو جہاں اس کو رہن دا جیسے میں نے ابھی بتایا فرش پر ہو تو دخول فرشتوں کے دخول کے لئے معنی نہیں اسی طرح نابالغ لڑکیوں کے لئے گھروں طرح سے ایسے سکھے جن پر تصویریں بنی ہوتی ہیں جیسے ہمارے جیبوں میں نوٹیں ہوتی ہے سکھے ہوتے اس میں شہروں کی تصویر ہوتی ہے گاندی جی کی تصویر ہوتی ہے یاد رہے مسئلہ کہ ان کو رکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے کتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام میں کتے حضرہ شوق یا حضرہ فیشن جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے اگر پالے جائیں رکھے جائیں تو پھر یہ جائز نہیں ہاں شکاری کتے ہیں یا کھیتوں اور مویشی کی حبادت کے لئے ہیں تو ان کا پالنا درست ہے جنوبی سے مراد ہر جنوبی نہیں ایسا جنوبی شخص جو غسل جنابت نے سستی اور کاہلی کی منا پر تاخیر کرنے کا عادی ہو گیا یعنی اتنی تاخیر کرے کہ نماز کا وقت بھی نکل جائے یا ایسا جنوبی مراد ہے جو وزون کرتا فعن عمار ابن یاسر قال رسول اللہ صلی اللہ سلاسة سلاسة تقرب هم الملائکت جیفت الكافر والمتغمخ بالخلوق والجنوب اللہ ان یتوضع رواہ ابو داود حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ سلام نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ان کے قریب بھی نہیں آتے ایک کافر کا بدن دوسرے خلوق کا ملنے والا تیسرے جنوبی شخص جب تک کے وضو نہ کرے دیکھ یہ تین وں چیز الگ الگ جیفہ اسے مراد کافر کا بدن چاہے وہ زدہ ہو یا بردہ جیفہ مردار کو کہتے ہیں اور یہاں پر کافر کا بدن مراد لیا گیا ہے دائر کافر بھی مردہ ہی ہوتا ہے نجاست شراب نوشی سور خوری پریز نہ کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے خلوق ایک ایسی خوشبو ہے جو مرکب ہوتی زافران وغیر سے بنتی اور وہ رنگدار ہوتی اس لئے ایسی خوشبو کا استعمال مرد کے لئے مناسب نہیں ہے عورتوں کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے مردوں کو اس کو لگانا منع ہے عورتیں استعمال کر سکتی ہیں اگر کوئی مرد اسے لگا لیتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے کیوں اس لئے رعونت پائی جاتی دو وجہ ہے رعونت اور عورتوں سے مشابہ آتی علامتی بھی فرماتے ہیں کہ اشارہ جو شخص سنت کے خلاف کام کرتا ہے اگر تو بظاہر زینت اور خوشبو سے معتر ہوتا ہو لوگوں میں اس کا احترام بھی ہوتا ہو اس کو عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہو مگر خلاف سنت کرنے کی وجہ ہے حقیقت میں وہ نجیس ہے بلکہ لکھا ہے کہ کتے سے بھی زیادہ خصیص ہوتے اور جنوبی کے حق میں آپ کا ارشاد زجر توبیخ پر محمول ہے جنوبی غسر جنابت میں دیر نہیں کرنا چاہیس یہ حالت جنابت میں بہت سارے لوگوں تہدید ہے توبیخ زجر ہے عن عبداللہ بن عبی بکر بن محمد بن عمر بن حزم روایت ہے کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ صلی اللہ نے جو ہدایت نام عمر بن حزم کے لئے لکھا تھا اس میں حکم بھی تھا لکھا ہوا تھا قرآن کریم کو پاگ لوگ ہی ہاتھ لگایا کریں جی واضح مسئلہ ہے عمر بن حزم کو نواحی امن میں کسی جگہ پر عامل مقرر کیا گئے تھا روانہ کیا گئے تھا اپنے خدایت تھا جس میں فرائض صدقات اردیات کی احکام مسائل بلکھتے رسمی حکم بتاک لا یمس القرآن اللہ طاہر لی وعن نافع قال انتلقت مع ابن عمر في حاجة فقض ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومیز ان قال مر رجل في سكة من السكك ولقی رسول الله صلی اللہ وقد خرج من غائط او غور فسلم عليه ولم يرد عليه حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب رسول الله بيدي على حضرت نافع رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عمر استنجے کے لئے جا رہے تھے میں بھی ان کی مرا ہو گیا تو انہوں نے استنجا کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس روز یہ حدیث بیان کی کہ ایک شخص کسی کوچے میں جا رہا تھا گلی میں جا رہا تھا پیشاب یا پاخانہ زفانی ہو کر تشریف لا رہے تھے اس نے آپ سے ملاقات کی اور سلام ارض کی تو حضرت صلی اللہ نے سلام کا دواب نہیں دیا جب شخص دوسرے کوچے میں مڑنے کو ہوا تب نبی کریم صلی اللہ نے تیمم کے لئے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مار کر موہ پر پھرے پھر دوسری مرتبہ اپنے ضرب لگائے اپنے ہاتھوں پر کونیوں تک پھرے اس کے بعد اس شخص سلام کا جواب دیا اور فرمایا مجھے تمہارے سلام کا جواب دینے سے کسی چیز نے نہیں روک آتا فقط یہ بات تھی کہ میں بے وجو تھا دیکھ یہ بہا حدیث پورے واقعے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایک پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ اس شخص کے سلام کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا تو یاد رکھ کہ سلام یہ اللہ کا نام ہے اگر سے ہم جب سلام کرتے ہیں تو یہ معنی حقیقی معنی مراد نہیں لیے جاتے مگر سلامتی کے معنی مراد ہوتے ہیں مگر پھر بھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصل معنی کا احترام کرتے ہوئے بلا وضو کہ اللہ کا نام لینا مناسب نہ سمجھا اب اس سے پہلے کچھ حدیث گزری ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیت الخلہ سے آ کر بغیر حضور کے قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے اور کہ آپ بغیر حضور کے ذکر اللہ کیا کرتے تھے تو وہ حدیث اور یہ حدیث آپس میں بظاہر متعارض نظر آ رہی ہیں تو اس کارج کو اس طریقے سے دور کیا جائے گا کہ آپ کا بلا حضور قرآن پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا جیسا کہ اس سے پہلے حدیثوں میں گزرا ہے یہ رخصت پر عمل تھا آسانی اور یہاں اپنے امت کی تعلیم کے لئے عظیمت پر عمل فرمائے یعنی یہ بتا مقصود ہے کہ بے وضو اللہ کا نام لینا جائز تو ہے ناجائز نہیں ہے مگر اولہ یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ وضو کر اللہ کا نام لیا جائے تو اس حدیث سے دو چیزیں معلوم ہیں پہلی بات تو سلام کا جواب دینا واجب ہے دوسرے کہ اگر کوئش کسی عذر کے بنا پر سلام کا جواب نہ دے سکے تو مستحب یہ کہ اس کے بعد اپنا عذر جس کی وجہ سے سلام کا جواب نہیں دے سکا ہے سلام کرنے والے کے سامنے بیان کر دیتے بھائی ایسا تھا اسے میں جواب نہیں دے سکا تاکہ وہ شخ اس سلام کے جواب کے نہ دینے کو غرور اور تکبر پر محمول نہ کریں یعنی وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے غرور اور تکبر کے بناہ پر میرے سلام کا جواب نہیں دیا وعن المحاجر بن قنفذن انہو اتن نبی صلی اللہ سلام وہو یبول فسلم علیہ فلم یرد علیہ حتی تودہ ثم اعتذر علیہ وقال انی کریتو محاجر بن قنفذ کے بارے میں مروی ہے محاجر بن قنفذ القیمی القرشی ان کا اصل نام ہے عمر بن خلف یہ نام اور صحابی ہیں فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے اور ان کا انتقال بسرہ میں ہوا ان کی چھ مرویات ہیں اور یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے انکو صحیح سند ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر جب کہ آپ پیش آپ کر رہے تھے انہوں نے سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا پھر یہ وضو بیان کیا کہ میں اس کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ بے وضو اللہ کا نام ذکر کر ابھی سب بات آپ کے سب تفصیلا آگئی بات کھول نیل بات قل فصل السالس عن ام سلم تقالت کان رسول اللہ صلی اللہ یجنب ثم ینام ثم ینتبی ثم ینام ام سلم فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم ناپاکی کے حالت میں سو جائے کرتے تھے پھر جاکتے اور سو جاتے تھے جی اس سے پہلے بھی جو ہے گزر چکا ہے کہ آپ حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اوضو فرمائے اور اس کے بعد سوتے تھے کبی بغیر وزو کبی سو جاتے بیانی دواز کبی عبنی سکی دی مجھے مجھے افزل یہی وزو کارک سو یاد وعن شعبت قال ان ابن عباس كان اذا اختصر من الجنابت يفرغ بیده اللہ علید اللہ سبع مرات ثم يغسل فرجه فنسی مرات کم افرغ فسألنی فقلت لا ادري فقال لا وما يمنعك انتظری ثم يتودع وضوءه للصلاة ثم يفید على جلده الماء ثم يقول هاکذا كان رسول اللہ صلی اللہ یتطہر حضرت الشعبہ سے روایت ہے وہ فرماتے کہ یقیناً ابن عباس جب حسل جنابت فرماتے تھے تو اپنے سیدھے ہاتھ سے سات مرتبہ پانی ڈالتے تھے بائیں ہاتھ پر پھر اپنے سرمگاہ کو دھوتے تھے ایک مرتبہ یہ بھول گئے کہ پانی کتنے مرتبہ ڈالا ہے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا مجھے یاد نہیں فرمائے تمہاری مانہ ہو لا ام ملک تم بدعا مراد نہیں ہے مراد تم یاد اکھنے سے کس نے روکا نماز کی وضو کر کے اپنے سارے بدن پر پانی بھار لیا اور کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ بھی اس طرح پاک ہوا کرتے تھے دیکھئے گسلے جنابت میں اس سے پہلے بھی بات آ گئی کہ ستر دھونے سے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بارے میں گزری کہ یہ تعداد نہیں کوئی تعداد کا ذکر نہیں اسی اتنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے اب کتنی مرتبت ہوتے تھے یہاں تعداد کا نے اپنے ہاتھوں کو دو مرتبہ دھویا یا تین مرتبہ جیسے باب الگسل کی پہلی فصل میں یہی ابن اباس سے ایک روایت گزری ہے جس میں یہ بات تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے مگر تعداد کا ذکر نہیں ہے یہاں حضرت شعبہ حضرت ابن اباس کا عمل دونوں میں پہلی حدیث میں فرق ہو گیا اس لئے یاد رکھی سلسلے میں کہ عبداللہ بن اباس کا عمل کسی خاص صورت میں ہوں گا آپ کوئی ایسی صورت پیش آئے ہوگی جس کے بنا پر آپ کو سات مرتبہ دھونے کی اور زیادہ مبالغہ فی تطہیر کی اور تحارت کی زور دینے کی زورت پڑی یا یہ تعویل ہو سکتی ہے کہ سات مرتبہ دھونے کا حکمت تھا پہلے اقتدام منسوق ہو گیا تھا لیکن ان کو منسوق ہونے کی اطلاع حضرت عباس کو نہیں ہوئی ہوگی اس لئے انہوں نے پہلے حکمت کے مطابق سات مرتبہ دھو لیا ہوگا اس شاگرد کو اپنے شیخ استاذ کے سامنے انتہائی ہشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ شیخ کے ہر قول اور عمل کو ذہن میں بٹھائے نیز یہ بات بھی معلوم ہے کہ استاذ کوئی حق ہے تو شاگرد کی غفلت اللہ فرواہ پر تنبیح کر رہی ادھر لے کے وعن ابي رافع قال ان رسول اللہ صلی طاف ذات يوم على نسائه يغتصل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول اللہ اللہ تجعله غسلا واحد آخرا قال هذا ازكى وعطیب وعطح حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے ایک روز اپنی تمام عزوات کے پاس تشریف لے گئے جمع کیا اور ہر ایک بیوی سے فراغت کے بعد مست اللہ غسل فرمائے ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے عزوات اللہ آپ نے آخیر میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ غسل فرما لیا آپ نے فرما آیا ہر دماغ کے بعد غسل کرنا عز کا خوب پاک کرتا ہے نفس کے لئے بہت خوش آئند ہے اور جسم کو خوب صاف کرتا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے حدیث نمبر پانچ غالبا آپ نے اس میں ذکر ہے کہ آپ نے ایک ہی رات میں تماغ زواز متحرات سے صحبت فرمائی اور اخیر میں ایک ہی غسل فرمائے اور یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے ہر بیوی سے فراغت کے بعد غسل کیا تو بظاہر دونوں رواعتوں میں تعالز معلوم ہو رہا ہے تو تطبیق اس طریقے سے دی گئی ہے کہ آپ کا جو پہلا عمل ہے بیان جواز کے لئے اور تحسیر عرل امت کو آسانی کے لئے تھا جی تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ ہر دماغ کے بعد غسل کیا جائے اس لئے اس وقت آپ نے ہر دماغ کے بعد علاہدہ علاہدہ غسل فرمایا حضرت میں کی آپ نے جو الفاظ استعمال فرمایا ہے ان تینوں الفاظ کے فرقوں کو علامت تیوی نے یوں ظاہر فرمایا ہے کہ تطہیر کا استعمال ظاہری مناسبت سے اور تطیب اور تذکیہ کا استعمال باطنی مناسبت سے یعنی تطہیر اخلاق بد اخلاق بد کے تطہیر اور ادالے کے لئے اور تذکیہ اور تطیب اچھی خسرت کے لئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح غسل کرنے سے برے اخلاق مثلا غصہ وغیرہ یہ بھی دور ہو جاتے ہیں اور اچھے اخلاق یعنی حلم تقوی یہ پیدا ہوتا ہے وعنی الحکم بن عمر قالنہ رسول اللہ صلی اللہ اینت وددہ رجل بفضل تہور المرأت حضرت حکم بن عمر فرماتے ہیں کہ رضی کریم صلی اللہ نے عورت کے غصر عوجو کے بچے پانے سے مرد کو عجو کرنے سے بنا فرمایا ہے ترمیزے نے الفاظ زائد نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا عورت کی عجو کے بقیہ پانے سے جس ترمیزے نے کہا کہ حدیث حسن صحی ہے لفظ سور کا استعمال کیا غصر کا ما بقیہ پانی یا وضو کا ما بقیہ پانی لوگوں مانا تو سور کے جھوٹے کہاتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوگا کہ راوی کو فقط لفظ میں شک واقع ہو ہے آپ نے یا تو فضل کہا ہے یا سور فرما اس اس سے پہلے بھی دیکھو حدیث اس کا تذکر آیا ہے وہاں جواز معلوم ہو رہا ہے اور یہاں جو ہے ممانعات معلوم ہو رہی ہے تو بجائر تعاوض ہے اس لئے سید جمال الدین لحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث اور اس کے بعد آنے والی حدیث عورت کے غسل یا عضو کے بچے پانی سے مرد کو عضو کرنے کے جو ممانعات ثابت ہو رہی اس کو تنظیح پر محمول کیا جائے تو اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہوگا دونوں حدیث اپنے جگہ پر قابل عمل ہیں وَعن حمید ابن الحمیری قال لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ سلام اربع سنین كما صاحبه ابو هريرة قال نهار رسول اللہ سلام ان تغتصل المرأة بفضل الرجل او یغتصل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترف جميعا رواه ابو داود النسي وزاد احمد في اولین ها ان يمتشط احدنا كل لفی مغتصل وروا ابن ماجتان عبداللہ ابن سرجس حضرت حمیدی حمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا رجل سمراد حکم بن عمر یا عبداللہ بن سرجس یا عبداللہ بن مغفل تین نام لئے گئے ہیں جو حضرت ابو حریرہ انہو کی طرح چار برس نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں رہ چکے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے اس سے منع فرمائے کہ عورد مرد کے غسلے کے بچے ہوئے پانی سے نہائے مسددت نے یہ الفاظ زائد نقل کی ہیں کہ دونوں ایک کھٹے ہو کر علائدہ علائدہ چلو لے کر نہا لیں تو جائز ہے ابو دعود نصیب اور امام محمد نے اس روایت کے شروع میں الفاظ زائد نقل کی ہیں کہ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئشت ہر روز کنگی کرے اور نہانے کے جگہ پیشاب کرے اور ابن مادہ نے روایت عبداللہ بن سردست سے نقل کی ہے رودانہ کنگی کرنے سے اس لئے ہمیں ایک دن ناغہ کر دیئے غشل کرنے کی جگہ پیشاب کرنا اس سے پہلے بھی باتیں آ چکی ہے اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے وساویس پیدا ہوتے ہیں عبادات میں حضور جو خوشو ہونا چاہیے اس کے لئے رکاوٹ بنتے ہیں معنی بنتے ہیں اس مسئلے کی وضاحت اس سے پہلے آپ کے سامنے کی جا چکی ہے